اے گائز واس سب میرا نام ہے مائیکل آپ دیکھ رہے ہو مائیکل کے ولوگز تو لاش ولوگ میں میں نے آپ سے پوچھا تھا جب میں نے گولف کلپ خریدا کہ کیا مجھے اپنی لیمبرگین روز روز کی جو ہے موڈیفکیشن کروانی چاہیے تو آپ نے بہت لوگوں نے کہا ہاں بھائی کروا ہو موڈیفکیشن تو اس لئے آج یہ موڈیفکیشن کا ولوگ ہونے والا ہے پورا اور کوٹ پینڈ میں نے اتار دیا کیونکہ چل آؤٹ کرنے والا ہوں میں کافی تو میں نے سوچا کیا فال تمہیں کوٹ پینڈ میں جاؤ مچ ٹی شٹ اور اپنا جینز پہن لو اور ہاں کافی لوگ کہتے ہیں جو کہ زیادہ ویڈیوز جالا کرو تو میں گیمنگ تک کر کے ایک یوٹیوب چینل ہے جس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں جی ٹی فائیب کی ہفتے میں دو تو اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے بھائیہ جاؤ دیکھو ویڈیوز وہاں پہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہو اور یہ کھڑی اپنی رالس روئیس ویس تو خیر کوٹ پینڈ پہن کے ہی چلانے کا مزا آئی اس گاڑی کو بچ ٹیل آج ایسی آفیس سے چھٹی لے کر مست ایسی میں مطلب خالی موڈیفکیشن کروانی ہے تو دیکھتے ہیں کیا کیا موڈیفکیشن وہاں پہ اویلبل ہوگی مطلب کی کلر والا چینج تو میں شاہد ہی کروا ہوں انٹیریئر چینج کروا سکتا ہوں شاہد سے باقی دیکھ لیں گے وہاں پہ پہ پہنچ کے اور کمنٹ سیکشن بتاؤ یار کی گولف کلپ تو میں نے خرید لیا اب اس سے میری انکم بھی ویکلی مطلب منتلی کافی اچھی ہے وہ ولوگ نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لو لاش ولوگ ہے پہلے میں لو سینٹوز کسٹمز کا وہ لگاؤں تو چلا جاتا ہوں اچھا ہاں تو یہ والا لو سینٹوز کسٹمز فرینکلین نے خرید لیا ہے فرینکلین مجھے کہہ رہا تھا کہ کبھی بھی آنا ہو کوئی کسٹمزیشن کروانے میرے پاس آ جانا میں ڈسکاؤنٹ میں کر دوں گا مطلب وہ چارز تو اتنا ہی کریں گے لیکن وہ کہہ رہا کہ میں پھر واپس وہ کروا دوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار پھر چلو کوئی نہیں شہر سے تھوڑا دور جانا پڑے گا بٹ اچھی بات ہے کہ تھوڑا خرچہ کم ہوگا اور کمنٹ سیکشن میں بتا دو کہ گاڑی کو انسی لوم ہے اور کیونکہ میرے کو ایک دو گاڑیا اور لینی ہے مجھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرے کو گاڑیا کلیکٹ کرنے کا کتنا زیادہ شونک ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک لے لوں گاڑی تاکہ مطلب کلیکشن بھی اچھا بنا رہے ہیں اور مست مزے بھی آئے آپ کو بھی دیکھنے میں ویڈیوز کو اور ہاں یہ ویڈیو جب آپ دیکھ رہے ہو نا میں شاید سے سنگاپور یا تھائیلنڈ کے لئے نکل چکا ہوں اگلے بارہ دنوں کے لئے کیونکہ میں انڈیا سے جانے والا ہوں اٹھرہ دسمبر کو تو میں یہ ویڈیوز پہلے سے شوٹ کر کے لے جارہا ہوں اس لئے ہو سکتا آپ کو ویڈیوز کے بیچ میں گیپ دکھے ایک دو دو دن کا تو مینیز کر لینا ہے تھوڑے دن کی بات ہے وہاں پہ میں گیم پلے ریکوڈ کر نہیں سکتا اس لئے میں ایڈوانس میں کر کے لے جارہا ہوں تو میں انسوچا بتا دیا جائے باقی انسٹرکرام پہ تو آپ لوگ ہوئی میرے ساتھ جڑے ہوئے آپ کو لائیو اپ ڈیٹس ملتی رہے گی وہاں پہ کہ میں کہاں ہوں کہاں گھوم رہا ہوں کیا کر رہا ہوں جو لوگ نئی ہیں وہ آجا اور آج خطرناک سی موڈیفکیشن کروانی ہے مجھے رولز روئیس کی انجن و انجن اپگریڈ کروان گا تاکہ اچھے سے مطلب مست بن جائے کوئی دکتی نہ اور تھوڑی بھگانے میں بھی بریکنگ وغیرہ بھی اس کی اتنی خاص نہیں لگتی مجھے تو وہ بھی تھوڑی اچھی ہو جائے گی یہاں پہ دیکھو بھائی پہاڑو والے ایریا میں بھی ایک سو تیس تک میں اگر چلا رہوں تو میری ڈرائیونگ اچھی ہے ملک خود کے موزے خود کی تاریخ موسم آج تھوڑا سا کلاوڈی لگ رہا ہے ملک لگ رہا ہے بارش آئی گی آج تو مجھے جلدی سے کام نپٹا کے جانا پڑے گا کیونکہ یہ کنورٹیول گاڑی ہے اور مجھے زیادہ مزہ اس کے کھول کے چلانے میں آتا ہے اب بند کرلوں گا اس کی روف ٹوپ تو نہ آپ کو مزہ آئے گا نہ مجھے زیادہ مزہ آئے گا اور یہ اس کا انٹھیلئر ویو ہے مجھے تو بھائی اس میں گاڑی چلانے کا مزہ آتا ہے کیونکہ میں اچھے سے دیکھ پاتا ہوں اور سمال بھی پاتا ہوں لیکن میں نے جب سٹیرنگ ویل والی ویڈیو میں لوگوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی تھرڈ پرسن ویو رکھو مطلب کیے والا تو بھائی آپ لوگ ہی دیکھتے ہو ویڈیوز تو آپ کے لئے تو بنتا ہے تھرڈ پرسن ویو ہی ڈن کرتے ہیں اور کافی زیادہ دھوند ہو گئی ہے ہاں پہاڑوں پہ آتے ہی ایک تو فرینکلین نے کھریدا بھی اتنے بہار والا لو سینٹوس کسٹم سے نا شہر والا کھریتہ تھوڑا آسان ہی رہتی اب اتنی دور جاؤ موڈیفکیشن کروا ہو پھر واپس لے کر آو ٹھیک ہے موڈیفکیشن کروا کے جب واپس لاؤں گا تو تھوڑا سا نا وہ ہو جائے گا مطلب ٹیج ڈرائیو کہتے ہیں نا جسے پتلا چل جائے گا کہ ایسی موڈیفکیشن ہوئی ہے اور کوئی دکت تو نہیں ہے کیونکہ اگر میں لو سینٹوس میں ہی موڈیفکیشن کرواتا بعد میں کبھی آئیں گے تیرے پاس یار ایسے ٹائم پہ کیوں کرتی ہے آتے وقت کر دیتی ہیلپ کے لیے آتے وقت میں ضرور ہیلپ کرتا ہے اس کی ابھی ٹائم نہیں ہے بھائی ابھی موڈیفکیشن کروانی ہے اور سپیڈ دیکھو لانڈے کی ایک سو چالیس ہاں ایک دو کمنٹ میں نے پڑھے لوگوں نے کہا کہ اس کی کمپنی کلیم کرتی ہے دو سو تیس کی ٹوپ سوٹ بھائی مجھے پتا ہے میں نے گاڑی لیا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی نا بیسی گاڑی ہے مطلب آپ جس کو سلو چلانا چاہو اگر آپ اس کو بھاگا ہو گئے تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ میں نے کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ پہنچ ہی نہیں سکتی دو سو تک یہ دیکھو ڈیڑھ سو ایک سو سارتوں میں پہنچائی دیتا ہوں بھائی لو بھائی آ گیا ہے لو سینٹوس کسٹمز جو کی کہ ہے پھرینکلین کا پھل جا سم سم لو جی تو سب سے بہلے آرمر میں بھائی اس کا میں کوئی ٹاپ کا آرمر لگانا ہے کیونکہ یہ گولڈ ایمبورگین ہی نہیں ہے جو بولیٹ پروف ہے تو مجھے ٹاپ کلاس آرمر چاہیے کبھی پولیس حولیس یا پھر ٹکر وکر ہو جائے تو دکت نہ ہو دیکھو بھائی پانچ ہزار ڈولر کا تو آرمر آرمر ہے پھر کوئی نہیں فرینکلین واپس کروا دے گا پیسے آ دے بریکس میں مجھے بھائی سٹریٹ بریکس لوں یا ریس بریک لوں کسی کو نا نولیج ہے اس چیز کی تو مجھے کمنٹ سیکشن بتانا کی سٹریٹ بریکس روڈ پہ چلانے کے لئے اچھی ہوتی ہے یا پھر ریس بریکس لیکن میں کو ایسا لگتا ہے یہ ریس بریکس جو ہے نا ریسنگ کارس میں اچھی لگتی ہے جن کو ہمیں ٹریک میں بھگانا ہے یا ریسنگ کرنی ہے تو ابھی تو میں ٹاپ کلاس ہی لے لیتا ہوں ریسنگ بریکس لیکن بعد میں کبھی پھر دیکھ لیں گے اگر آپ کمنٹ سیکشن میں جو بتاؤ گے انجن سب سے مین چیز میری چھان ای 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 اپکریٹ لیول فور اوہو خیاب بات ہے اب اس کی پاور دیکھنا آپ ہون میں میرے کو نہیں لگتا کچھ چینجز کرانے نورمال ہے لائٹس ہیڈ لائٹس میں سٹوک ہے اور یہ ہے یہ ہی اچھی لگ رہی ہے زیادہ نیون کٹس یون لے آؤٹ اوہ یہ کول اپشن ہے بھائی بیک میں سائیڈز میں فرنٹ این بیک فرنٹ این سائیڈز فرنٹ بیک این سائیڈز چاروں کیا لینا چاہیے مجھے بیشتہ یار ضرورت نہیں ہے مجھے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں بعد میں دیکھی جائے گی آپ بتاؤ گے پلیٹ اس کی میں کوئی چینج کروانی ہے تھوڑی سی ہاں یہ ڈاک کلر آجائے ری سپری ری سپری میں میار کلر میرے کو نا اس میں اس کا پرائیمری کلر جو ہے وہ مجھے بلیک چاہیے میٹ بلیک تو میں دیکھتا ہوں کیسا لگ رہا ہے اوہ اچھی لگ رہی ہے میٹ بلیک اور اگر میں میٹیلک بلیک کروانا یہ تو تھا ہی مطلب ہو کلاسک بلیک کیسی ہے اوہ کلاسک کول ہے کلاسک اچھی لگ رہی ہے مجھو کلاسک بلیک کیا کہتے ہو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ میرے کو اچھی لگ رہی ہے کلاسک دن کرتے ہیں چار سو ڈورر میں پینٹ کروالی ہے اور سیکنڈری کلر اس کے آگے والا کلاسک میں پوری بلیک کرنے میں اچھی لگے گی میٹ میں اگر میں چینج کروانا اوہ یہ کیسی عجیب لگ رہی ہے اچھی ہائے ہائے نہیں یار اچھی نہیں لگ دی میں کوئی بلیک ہی کروانا چاہیے میٹ بلیک کروالے تو تھوڑا سا لگ لگے گا یا کلاسک بلیک کروالوں چلو ایک جیسے ہی ہو جائے گا کلر تھوڑا سا صحیح لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ سسپینشن سٹوک لور سٹریٹ سپورٹس کمپیٹیشن تو سٹریٹ والے کروالیتے ہیں یا پھر لور سسپینشن ہلکے سے لور کروالیتے ہیں ٹرانسمیشن ریس اس کا بھی بتانا بریکس کی طرح کی ریس ٹرانسمیشن زیادہ اچھے ہوتے ہیں یا پھر سٹریٹ ٹرڈان ٹربو کروانی ہے میرے کو ٹربو ٹیوننگ کیا بات ہے ویلز ویلز ٹائپ میں رولز رویس کے ہی رکھیں گے بھائی ویلز تو یہ تو لوگو این کا وینڈو ڈاک کروالیتا ہوں یا نہیں نورملی ٹھیک ہے رہے ہیں تو چلو یار میرے حساب سے اتنی موڈیفیکشن کافی ہے خرچہ زیادہ نہیں ہوا جتنا ہوا ہے وہ فرینکلن جو ہے واپس کروا دے گا تو ڈن کر دیا ہے ہم نے ریورس گیئر مارو تو نکلو یہاں سے انٹیریئر میرا چینج کروانے کا من نہیں کیا انٹیریئر اچھے لگ رہے تھے کیوں کہ مجھے تو آپ بتاؤ براؤن کلر انٹیریئر کیسے لگ رہے ہیں ہو 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 ٹھوکے گی بڑی جلدی ہے ان کو بھائیہ بند کرنے کی ایک چپیڑا کھائیں گے رویں گے پھر میٹ سے یہ تو چلو جی موڈیفیکشن ڈن گھر چلتے ہیں سنڈے کا دن ہے چل ماریں گے بس موڈیفیکشن کے لیے آئے تو میں تو یہاں پہ نہیں کھرنی بیٹا سیل کھریدی اس لئے تھوڑی ہے کی تیر کو بیچ سکوں میں یہ اور وہ لڑکی دیکھتے جائیں گے اگر اسے مدد کی ضرورت ہوئے گی رستے میں تو او بھائی یہ پرفومنس تو ایک دم سے بوشٹ ہو گئی اس کی مست مزہ آ رہا ہے بچ گئے بچ گئے بچ گئے تو یہ خراب پیچ سے پتا نہیں کیوں رستہ دکھاتا ہے گوگل میپ نورمل روڈ سے لے جا بھائی یہاں پہ ساری گندی ہو جاتی ہے یہ گاڑی اوپر سے کوئن ٹکرا گئی ڈینٹ وینڈ پڑ گیا تو الگ دکھا تھا میں چوتھے گیر پہ کیوں چلا رہا ہوں میرا دماغ کھرا ہویا تھا کبھی کبھی ایسے ایریا میں چوتھے گیر پہ لگا کے بھگا رہا ہوں تیسرے گیر پہ صحیح رہتا ہے بھائی یہ سب لو بھائی مین روڈ پہ نکلے فائنلی چلو اب تھوڑی بھگائی جائے سٹریٹ روڈ آتے ہی کیا بات ہے بھائی گزب سپیڈ آ رہی ہے اوہو تگڑی پانچ سوہ گئر پانچ سوہ گئر میں کیا ہی ڈیڑھ سو پہنچ پائی گی جی ہاں پہنچا دی میں نے گزب یار گزب کنٹرول اچھی ہو رہی ہے اب یہ اس کے سسپینشن چینج کروانے کے واضح اچھی کنٹرول ہو رہی ہے ٹرن آ گیا ٹرن تیسرے گیر پہ چوتھا گیر واپس سے مست یار کیا بات ہے ٹرن تو ایسے ماری ہے سپورٹس کار ہو کوئی بھائی ساب ریسنگ کار ریفٹے شرفٹے آہ 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 سوری یار یہاں پہ نا تھوڑا اوور ٹیک کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے اچانک سے کوئی گاڑی آ جائے او یہ دیکھو روڑ کے بیچ میں سے جانور بھاگ رہے ہیں کیا بات ہے اب اے میں نے نیچے کر دیا گیا شیٹ پانچ سوہ پہ کرنا تھا تیسرے پہ لگا دیا چھلو چھلو یہاں پہ تھوڑا سلو ہی رکھنا چاہیے کیونکہ بہت سارے سپیڈ بریکر اور بمپ ہے اس والی جگہ پہ ٹکھرا سکتی ہے گاڑی اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو گزم مزا آ رہا ہے اور یہ گئر شفٹنگ کا صحیح کر دیا میں نے پہلے آٹومیٹک پہ چلتی تھی اب کنٹرولر سے میں مست گئر سے چلا سکتا ہوں ایکسین سکوئر سے گئر چینج کر سکتا ہوں موڈ جائیے سٹیرنگ ویل کا موڈ ہے وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو موڈ کیسے انسٹرول کرتے ہو میں نے انسٹاگرام پہ آلڈی بتایا ہوا ہے تو آجاؤ انسٹاگرام پہ میری چھان گراج میں کھڑی کروں گھر لے جاؤں یہ تو گھری لے جاتا ہوں کیونکہ گھر پہ کوئی گاڑی نہیں کھڑی ہے ایک اپنی وہ والی کھڑی ہے پرانی گاڑی تو یہ تھوڑی کام آ جائے گی لو بھائیہ گھر آگے اپنا یہ رہی اپنی پرانی گھڑی یہ رہی اپنی خطرناک رولز رویز پتہ نہیں لیمبورگ نہیں کیوں نکلتا ہوں مو سے بار بار تو چلو جی پھر اس ویڈیو کے لئے اتنہیتا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیتا ویڈیو کو لائک شر ضرور کر دینا نئے ہو چینل پہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دینا باقی انسٹاگرام پہ آجو گیمنگ تک کو سبسکرائب کر لو وہاں بھی ویڈیوز آتی رہتی ہے اور میں ملتا ہوں آپ سے اسی طرح یہ کوئر ایکسائیٹنگ ویڈیو میں تیل این گوڈبائی اور ایس آلویز دیکھے راستوں پہ نہیں پڑھنا فیقہ سو رہا ہوں تھوڑی دیر بائی موسیقی موسیقی